نو مئی کو ان مٹھی بھر شر پسندوں اور ان کے سہولت کاروں نے کر دکھایا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے نو مئی کا سانیہ بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی اب تک کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سانیہ نو مئی کی منصوبہ بندی گجشتہ کئی مہینوں سے چل رہی تھی اس منصوبہ بندی کے تحت پہلے استرابی محول بنایا گیا پھر لوگوں کے جذبات کو اشتعال دلائیا گیا اور فوج کے خلاف اکسایا گیا اس سلسلے میں جھوٹ اور مبالغہ عرائی پر مبنی بیانیاں ملک کے اندر اور باہر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا اور اس شرنگیس بیانیے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواید مل چکے ہیں اور مسلسل مل رہے ہیں افواج پاکستان شہداء کے ورسہ اور ویٹرنز میں نو مئی کے افسوسناک سانیہ پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے خواتین و حضرات افواج پاکستان آئے روز اپنے عظیم شہداء کے جنازوں کو کندہ دے رہی ہیں آپ کو علم ہے کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشنس پوری یکسوی اور قوت کے ساتھ جاری ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر دہشتگردوں کی سرکوبی کی جا رہی ہے لیکن جہاں ایک طرف پاک فوج یہ قربانیاں دے رہی ہے تو دوسری طرف بدقسمتی سے اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے ایک جھوٹے بیانیے پر افواج پاکستان کے خلاف گھنونہ پروپیگنڈا کیا گیا یہاں تک کہ شہداء پاکستان کے خاندانوں کی دل آزاری کی گئی شہداء کے یہ خاندان آج پوری قوم اور ہم سب سے کڑے سوال کر رہے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ کیا ان کے پیاروں نے اس قوم کے لیے جانے اس لیے دی تھی کہ ان کی نشانیوں کو اس طرح بے حرمت کیا جائے کیا اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کچھ شرپسند اناثر شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو سیاسی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھا دیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے اس گھنونے عمل کی منصوبہ بندی کی وہ لوگ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے شہداء کے یہ ورسہ ہم سب سے اور بالخصوص آرمی چیف سے بار بار یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ روزانہ شہید ہونے والے اپنے آفیسرز اور جوانوں کی حرمت کا ان شرپسندوں سے مستقبل میں تحفظ کر سکیں گے شہداء کے ورسہ اور آرمی کے تمام رینکس ہم سب سے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہماری قربانیوں اور ہمارے شہداء کے تقدس کی اسی طرح بے حرمتی ہونی ہے تو ہمیں اس ملک کی خاطر جان قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے میں کچھوں گی کیوں جلائے جائے ہیں کیا قصور ہے مین لوگوں میں کچھوں گی کیوں جلائے جائے ہیں کیا قصور ہے مین لوگوں کا جس میں اس بطن کے لیے قربانی دی ہے آپ لوگ ایسی حقات کیوں کرتے ہیں ہم یقیم ہوتے ہیں مجھے 50% یا جو آپ شہید جو لئے مجھے اگر آپ شہید جنھے تک ہم شہید تک ہم شہید ہم شہید ہم شہید ہم شہید اس کے لئے آپ لوگ یہ ہوتے ہیں میں اتیم ہوں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ماں باپ نے بچوں کے ساتھ ہیں تو ہمارے اوپر کیا بھی ساتھ ہے اس کے لئے ہم یہ اپنے گھار کی کوئی شہن اور جمن اجڑے ہیں کیا اس کے لئے میرے افداشت نے اور پی اور شودہ نے اپنی کینٹی جانے قربان کی ہے کم اس کا پوز کو حساس تو نہ چاہیے جس کا پچھا جو ہے وہ شہید ہوا ہوں اور پڑھونے جب نے دون لان سے دو ہے وہ پالا ہوا ہوں ہمیں اپنے شہدار کی تکرین میں ان کے تکپس کو بہا رکھتے ہوئے ان کے لئے کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف ہو کیونکہ شہید زندہ ہو جائے یہ ملک ہمارا ہمارے شہدار کی افدان کی وجہ سے قائم ہے کیا ہمارے شوروں نے اس لئے قربانیں دیئے کہ ان کی تصویروں کے ساتھ یہ صلوق کیا جائے مجھے بخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں سانیہ نو مئی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا وہ ایک بہت دلسوس واقعہ تھا آج اس ملک میں ہم بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے شہدار کے خون کی وجہ سے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک کو ہم نے اپنا خون دیا ہے ہمارے لوگ یہاں شہید ہوئے انہوں نے اس مٹی کو زرخیز کی اپنے خونوں سے پلیز اپنے سیاسی وفات کے لئے اس ملک کے ساتھ اتنا ایسا نہ کریں یہ ہم سب کا ملک ہے میں کون سے سوال کرتا ہوں آپ بتائیں میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے شہادر کے بعد ان کی قبروں کو نقصان پنچایا لیں نو مئی کے واقعے پہ میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں جو میرے گھر سے بہت دھور ہے اس ڈال سے کہ شک صندر ناصر میرے بیٹے کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے کیا سربیت کی ہے ان کی ماں نے میں ان سے یہ پوچھتی ہوں جنہوں نے پاکستان کو جلایا یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہماری قوم نے یہ کرنا تھا تو ہم نے کس کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے کس قوم کے لیے اپنے بچوں کا کون بایا ہے میں بڑے کرب میں ہوں تمہیں یہ تو پتہ جلے نا کہ اس کا کیا مدعوہ ہے اس نے تو اپنے قوم کے لیے اپنے جان کی ہم تو پہلے کور زخم کھڑتا ہے ہمیں مزید نہ ستایا آمی چیف صاحب رہانہ کرنا خواتین و حضرات یہاں یہ بات کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے لیے اس کے استحقام کی بنیاد عوام حکومت اور فوج کے درمیان اعتماد اور احترام کا رشتہ ہوتا ہے ملک دشمن قوتوں نے مختلف طریقوں سے کئی دہائیوں سے یہ کوشش کی کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج ڈال کر اس رشتے میں دراد ڈالی جائے لیکن دشمن کو ہمیشہ حضیمت اٹھانا پڑی ان بیانیوں میں دہشتگردی کے خلاف جنگ کو بیرونی اجنڈے سے تشبیح دینا ڈی ایچ ایس فوجی فاؤنڈیشن دفاعی بجٹ انسانی حقوق کی خلاف فرضیہ وغیرہ جیسے چھوٹے بیانیے شامل ہیں لیکن ان گھنونے بیانیوں کے باوجود عوام اور فوج کے درمیان جو اعتماد اور احترام کا رشتہ ہے دشمن اس میں دراد نہ ڈال سکا اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں اول کہ فوج پاکستان نے ملک کے دفاع اور عوام کی حفاظت اور فلاہ و بہبود کے لیے انگنت قربانیاں دیں دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی اور عوام کا یہ اعتماد ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں افواج پاکستان اپنی مکمل پیشہ وارانہ صلاحیتوں کے ساتھ کسی بھی قربانی سے کبھی درے نہیں کریں گی اور یہ حقیقت کہ افواج پاکستان تمام اکائیوں مکتبہ فکر اور طبقات کی نمائندگی کرتی ہے نہ کہ کسی مخصوص اشرافیہ کی اکاسی کرتی ہے ان عوامل کی وجہ سے عوام کو کسی صورت بھی اپنی افواج سے جدار نہیں کیا جا سکتا اور اس کی گواہی شہدائے افواج پاکستان کی قبریں بھی دیتی ہیں جو پاکستان کے چپے چپے میں ملک کے تمام صوبوں باشمول گلگت بلکستان اور آزاد جمہ کشمیر میں موجود ہیں ان ناقابل تردیب زمینی حقائق کے باوجود پچھلے ایک سال میں مضمون سیاسی مقاصد کے حصول اور اقدار کی حوص میں ایک چھوٹے اور کمراکن پروپیگنڈے کو چلایا گیا اور چلایا جا رہا ہے جس کا نکتہ اروج بدقسمتی سے نو مئی کو دیکھا گیا جب پاکستان کی معصوم عوام پل خصوص نوجوانوں کو انقلاب کا چھوٹا نعرہ لگوا کر بغاوت پر اکسایا گیا خواتینوں حضرات پاکستان آرمی کی فیصلہ سازی میں مکمل ہم اہانگی اور کلیریٹی ہے اس زمن میں نو مئی کے واقعات کے بعد پندرہ مئی کو جاریگی کی سپیشل کور کمانڈرس کانفرنس کی پیس ریلیس پچیس مئی کو یوم تقریم شہدائے پاکستان کا پیغام اور سات چون کو ایٹی فرسٹ فارمیشن کمانڈرس کانفرنس کی پیس ریلیس اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ اور افواج پاکستان نو مئی کے واقعات سے جڑے ہوئے پسے پردہ اناثر ان کے سہولتکاروں اور ایجنڈے سے باخوبی آگاہ ہیں اور اس سلسلے میں آرمی جن امور پر بلکل متفق اور کلیر ہے وہ یہ ہیں کہ سانے نو مئی کو پاکستان کی تاریخ میں نہ بھلایا جائے گا اور نہ ہی ملوث شرپسند اناثر منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو ماف کیا جا سکتا ہے اس سانے سے جڑے تمام منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کے خلاف آئین پاکستان اور قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں گی چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سیاسی جماعت یا معاشرتی حیثیت سے کیوں نہ ہو اور یہ کہ اس عمل کو منطقی انجام تک پہنچانے میں رکاوٹے ڈالنے والوں کے ساتھ پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا جس عوامی حمایت کا عکس آپ نے نو مئی کے بعد عوامی رد عمل میں دیکھا خواتین و حضرات فوج نے اپنی روایات کے مطابق خود اعتصابی عمل کے مرلے کو مکمل کر لیا ہے نو مئی کو متعدد گیریزنز میں جو پور تشدد واقعات ہوئے اس پر دو ادارہ جاتی جامع انکوائریز کی گئیں جن کی صدارت میج جنرلز کے عوضے کے افسران نے کی ایک مفصل اور ڈیلیبریٹ اعتصابی عمل کے بعد ان کوٹ آف انکوائریز کی سفارشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو متعلقہ ذمہ داران گیریزنز فوجی تنصیبات جی ایچ کیو اور جناہ ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس کو برقرار رکھنے میں ناکام ہوئے ان ذمہ داران کے خلاف تعدیبی کاروائی عمل میں لائی گئی ہیں جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں تین افسران باشمول ایک لیفٹنن جنرل کے عوضے کے افسر کو ناکری سے برخواست کر دیا گیا ہے پندرہ افسران باشمول تین میجر جنرلز اور سات برگیڈیس کے عوضے کے افسران کے خلاف سخت تعدیبی کاروائی مکمل کی جا چکی ہے آپ کو ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوگا کہ فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے اور جتنا بڑا عوضہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فوج کے احتسابی عمل میں کسی عوضے یا معاشرتی حیثیت میں کوئی دسٹنکشن نہیں رکھی چاہتی اس وقت ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کی نواسی ایک ریٹائیٹ فو سٹار جنرل کا داماد ایک ریٹائیٹ تھری سٹار جنرل کی بیگم اور ایک ریٹائیٹ ٹو سٹار جنرل کی بیگم اور داماد اس احتسابی عمل سے ناقابل تردیب شواہیت کی بنیاد پر گزر رہے ہیں خواتین و حضرات اب تک آرمی ایک کے تحت چلائے جانے والے مقدمات کے سلسلے میں پہلے سے قائم شدہ سٹینڈنگ فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جس میں اب تک ایک سو دو شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری ہے خواتین و حضرات افواج پاکستان کی عزت و وقار پر ایک گھنونے منصوبے کے تحت وار کیا گیا اس کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف روانس سال کے دوران تیرہ ہزار چھ سو انیس چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے اس دوران گیارہ سو بہتر دہشتگردوں کو فاصل جہنم یا گرفتار کیا گیا دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ستتر سے زائد آپریشنز افواج پاکستان پولیس انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں روانس سال آپریشنز کے دوران پچانوے آفیسرز اور جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواہکین کو زبردست خیراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی قیمتی جانے ملک کے امن و سلامتی پر قربان کر دی دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کامیاب جنگ آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ افواج پاکستان پرعظم ہیں کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحقم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ اب میں آپ کے سوالات لوں گا یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد جو فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا ہے اور اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کافی ابحام ہیں کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے حلاف جو ٹرائل ہے وہ کیسے چلے گا ان کو سزائیں کتنی ہوں گی تینکیو آپ نے تو سٹارٹی سبجوٹس سوال سے کیا یہ ملٹری کوٹس جو ان سے ہیں ان کا سپریم کوٹ میں اس سے کیس شاہ رہا ہے سو آئیو بل رسٹرک مائیسیلف نوٹ ٹوپینین بٹ ٹو فیکٹس بیکہوز یہ جو حقائق ہیں کچھ ان کا جاننا ان کو سمجھنا ضروری اس وقت ملک بھر میں سترہ سٹینڈنگ کوٹس کام کر رہی ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کوٹس ہیں سٹینڈنگ کوٹس ہیں یہ کوئی نو مئی کے بعد مارزے وجود میں نہیں آئیں بلکہ اس ایکٹ کے تحت پہلے سے فعال تھی اور موجود تھی ان سٹینڈنگ کورٹس میں جیسا میں نے آپ کو بتایا ایک سو دو شر پسندوں کے کیسز سیول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق ثبوت دیکھنے کے بعد قانون کے مطابق سیول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس میں منتقل کیا ہے ان تمام الزمان کا مکمبل قانونی حقوق حاصل ہے جس میں سیول وکیلوں تک رسائی کا حق انہیں حاصل ہے اس کے علاوہ ہائی کورٹس میں اپیل کا حق انہیں حاصل ہے اور یہ کہ یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان اور قانون کا کئی دہائیوں سے حصہ ہے اور یہ کہ اس کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں قانون کے تمام تقاضوں کو مکمل کرنے کے بعد نمٹائے جا چکے ہیں اور یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے ڈیو پروسس کو پوری جانچبین کے بعد ویلیڈیٹ کیا ہے ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی بھی جھوٹا بیانیاں بنائے تو وہ بنا سکتا ہے لیکن یہ حقائق کو وہ نہیں جکلا سکتا جہاں تک آپ نے سوالی سزا کی بات کی ہے آپ نے سزا کا پوچھے دیکھیں سزا اور جزا جونسی ہے نا انسانی معاشرے ہر انسانی معاشرے مذہب اور ہمارے آئین پاکستان کا حصہ ہے اور سزا جرم کے مطابق ہی ملتی ہے اور ہم بار بار یہ فاجر پاکستان اس بات کا آدھا کر چکی ہیں کہ ہمارے لیے آئین پاکستان سب سے مقدم ہے اور عوام کی خواہشات کا مذہر ہے اسلام علیکم سر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس کی لیڈرشپ نو مئی کے واقعات کے بعد سے ایک مسلسل بیانیہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نو مئی کے واقعات ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس میں پی ڈی ایم کی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ایک پاپولر سیاسی جماعت کو ٹھکانے لگانا تھا اس حوالے سے سر آپ کے کمیرس چاہیے تینکیو دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ نو مئی کا سانیہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا اس سے زیادہ شربناک اور افسوسناک بات نہیں کی جا سکتی یہ بات کہنے والوں کی زہریلی سوچ اور ساسی ذہن کی اکاسی کرتا ہے وقتی قلت کے باعث میں صرف چند زمینی حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ خود فیصلہ کیجئے سی سی ٹو وی فوٹیجز آڈیو ریکارڈنگز تصویر اور ملوث افراد کے اپنے بیانات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نو مہی کو چن چن کے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور نو مہی سے بہت پہلے ہی لوگوں کی فوج کے خلاف ذہن سازی کی گئی فوجی قیادت کے خلاف ذہن سازی کی گئی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا یہ ذہن سازی فوجی قیادت نے خود کروائی اپنے خلاف گرفتاری کے چند گھنٹوں میں ملک بھر میں دو سو سے زائد مقامات پر صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کروائی گیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا راولپنڈی لاہور کراچی چکدیرا ٹمرگرا ملتان فیصل آباد پشاور مردان کوئٹا سرگودہ میاں والی اور بہت سی جگہوں پر کیا فوج نے اپنے ایجنٹس پہلے سے پھیلائے ہوئے تھے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کیا فوجیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شہدہ کی قربانیوں کو چلایا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم نے اپنے فوجیوں کے ہاتھوں سے اپنے دفاع پاکستان کی علامات کو گروائیا اور جلوایا آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کا فخر یوم تکبیر پشاور میں اس کو کیا فوجیوں نے جلایا بلہ بالا حسار کے آگے آجسی اسلے کا مظاہرہ اور فائرنگ کس نے کی غیر ملکی ذرائع ابلاغ اور شخصیات کو ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف مواد کیا ہم نے خود پروائیڈ کیا جب یہ چل رہا تھا سلسلہ جب جلاو گرائے ہو رہا تھا تو اس سقت بہار سے بیٹھ کے بلک میں بیٹھ کے نامی بے نامی ایک آنٹ سے کون پر چار کر رہا تھا کہ مزید جلاو مزید گراؤ اور قبضہ کرو کیا یہ فوج کروارہی تھی یہ تو وہ چند حقائق ہیں جو میں نے رکھے اس کے علاوہ بے شمار ثبوت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جھوٹ تفریق اور پروپاگینڈا کے علاوہ ایک خاص سیاسی گروہ اور اس کی قیادت کے خلاف کے پاس کوئی اور ہتیار نہیں رہ گیا یہ بدقسمتی ہے اس وقت شکریہ سر راشدہ سیال اب تک سے سر آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی حوالے سے بھی پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نو مئی کے بعد سے اندرونے ملک بھی کچھ جیسے کہ سیاسی جماعتیں ہیں کچھ سیکشنز ایسے ہیں جو اس حوالے سے پروپاگینڈا کر رہے ہیں اور پھر بیرونے ملک سے بھی ایسی آوازیں آئیں خاص کر کے شیلہ جیکسن اور یو ایس کانگرس کے دیگر جو میمبرز ہیں ان کا ایک لیٹر بھی ہے سیکٹری بلنکن کے نام جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور یہ نیکسس ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کرش کیا جا رہا ہے یہاں پر پولیٹیکل اپنینٹس کو آپ کا اس پر کومنٹ دیکھیں یہ جو ہیومن رائٹس ویلیشن کا جو بیانیاں ہے یہ ریاست پاکستان کے خلاف بنایا جاتا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا آپ لوگ نے دیکھا ہو گئے پہلی بنایا جاتا رہا ہے اور جب یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے تو اس کی جو مین آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باہر سی آتی ہے لیکن اس میں نوملی یہ ہوتا ہے کہ کچھ پتکستی سے کچھ ناصر ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو تقویت دے رہے ہوتے ہیں اور آج تک زادتر تو دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ناصر ہوتے ہیں یہ وہ دہشتگرد تنظیمیں ہوتی ہیں جب ان کے خلاف دہشتگردی کے دوران ایکشن لیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹس ویلیشنز اور انسانی جبر اور قدر ان اقتار کے پیچھے جا کے چھتے ہیں اس وقت وہ یہ راہ ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس ویلیشنز کا آپ نے بیانی کے بعد کی اس کو مختلف طریقوں سے چلائے جا رہا ہے ایک تو اس کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فیک ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں پرانی تصابیل ڈالی جاتی ہیں پرانی ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں چیز کو ادھر سے ادھر جوڑا جاتا ہے غلط بیانات بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک عام تاثر پھیلے کہ ریاست پاکستان جبر کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے اور کچھ دنوں میں وہ جو فیک ویڈیو اور آڈیو جونسی ہے وہ سب کے سامنے واضح بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے ایسے نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ وہ سوشل میڈیا ہے اس میں پھیل جاتی ہے لوگ ذہنوں میں پھیل جاتی ہے وہ اگلی اگلا کام شروع ہو جاتے ہیں ایک تو یہ سوشل میڈیا اس کا احتیار ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے دوسرا جو اس کی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پشیدہ روابط کی بنیاد پر یا پیسے کے استعمال سے مخصوص لوگوں کو بھار جو بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی ایجنسیز یا انجیوز ان کے ذریعے بیانات دلوائی جاتے ہیں اور ایک محول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشنز جونسی ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں ریاست کر رہی ہے فوج کر رہی ہے وہ دنیا میں کئی اور ہو آپ کے پڑوس میں ہو رہی ہو کہیں ہو رہی ہو ادھر نہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ کے ادھر فوکس کریں کہ جی یہ جھوٹ کے بنیاد پر جو ہے اس کو چلاتے ہیں لیکن تیسرا اس کا جو چہرہ ہے وہ اس سے ہی مکروح ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پوری دونوں چیزوں کو کٹھا کر کے پھر ایک کیس بنایا جاتا ہے بیرون ملک دار الخلافوں میں آگنائزیشنز کے پاس جا کے کہ جی چونکہ یہاں ہیمن رائٹس ویلیشنز ہو رہی ہیں اور جبر ہو رہا ہے اور یہ گلوبل نورمز کے خلاف ہے تو پاکستان کی معاشی اور تجارتی معاملت بند کر دی جائے اب وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں افراد تفریح پھیلے معاشی حالات خراب ہوں بیچینی پھیلے اور اس کے اندر سے ان کی جو سیاست ہے اس کے لیے رستہ نکلے اور جو مضبون سیاسی مقاصد ہے ان کے ایک ندار کی حوث ہے اس کو کئی رستہ مل سکے تو یہ تو ان کا ایک طریقہ بارداد ہے حکومت پاکستان اس سے باخوبی آگاہ ہوتی ہے اور باخوبی آگاہ ہے اور وہ مختلف جو غیر ملکی ذرائع بلاغ ہیں سفرات خانے ہیں ان کو جا کے بریف بھی کرتے ہیں اور ان کو حقائق سے آگاہ بھی کرتے ہیں جس کی جو زیادہ تفصیلات وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ میں ایک آپ کو مزید بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہیمن رائٹس ویلیشنز کا پرچار کیا جا رہا ہے اور جو واویلہ مچائے جا رہا ہے میں تو کہوں گا یہ واویلہ مچائے جا رہا ہے باہر کے ملکوں میں جا کے بجائے اس کے کہ پاکستان میں اپنا مقدمہ لڑے باہر کے دارل خلافوں میں جا کے یہ بچائے جا رہا ہے میں یہ درخواست کروں گا کہ جن ممالک میں وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہیمن رائٹس ویلیشن ہو رہی ہے ان کے ماضی قریب کی جو تاریخ ہے اس میں ایک نگاہ ڈال دے کہ ان جیسے بلوائیوں اور شر پسندوں سے کس صورت اور کس آنی ہاتھ سے وہ نمڑتے ہیں وہاں تو سرکاری تنصیبات یا ملاک کو تھوڑا بہت نقصان پہنچا دے کوئی ٹانگ رکھ دے کسی کی کرسی پہ تو وہ کس طرح نمڑتے ہیں یہاں تو شہدہ کے تقدس کو پامال کیا گیا یہاں تو فوجی تنصیبات پہ منصورہ بندی کے تحت حملہ کرائے گیا تو یہ ہیمن رائٹس ویلیشنز کا واویلہ مچا کے اس کے پیچھے اس کے نو مئی کے سہولتکار کو منصوبہ ساس نہیں چھپ سکتے لاسٹ پوائنٹ یہ چونکہ پہلے آپ نے یہ بات کی ہے ہیمن رائٹس ویلیشنز کی اور یہ پروپیگنڈے کی آئی تنک پاکستان میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کو ختم کریں اور سکت چاہے وہ کتنا بھی کڑبا ہو اس کو حضم کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں بہت شکریہ سر افتخاشت نے حضی دون سے سر پاکستان تو قیام سے لے کے اب تک ایک ہوسٹائل انوارمنٹ کا شکار رہا ہے اور ہم نے اپنے ایسٹرن بارڈر پر اپنے دشمن کے ساتھ تین جنگیں لڑی ہیں اور ویسٹرن بارڈر سے بھی ٹیرزم کے اتنا بڑا بھی خطرہ درپیش ہے تو اس کو لے کے اپنے دیکھا ہے کہ مسالح فوج کیونکہ فاسٹ ڈیفینس لائن کے طور پر کام کرتے ہیں تو اس جو جتنی میں انسالیشنز ہیں ان کی ایک خصوصی نگرانی ان کی سیکیورٹی حصار ہوتا ہے بہت نو مائی کے دن جو ہم نے دیکھا ہے گویا کہ لوگوں کو آزادی تھی وہ جی اچ کیوں آ کے حملہ کریں وہ کور کامانڈر ہاؤس میں گھوز جائیں تو جو سیکیورٹی کی جو لیئر سی وہ کیوں ایسٹرن تھی اب میرے سے جو کوئی تین سوال سارے یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو لے کے نہ تو کوئی ایکشنز پہ آیا نہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا گیا پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا ہے لیکن نو مائی سے لے کے آج تک نہ تو ہمیں مرکزی منصوبہ ساز کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہم سے لگتا ہے کہ اب تک گرفتار کیا گیا ہے اگرچہ سیکیورٹی جو رولز ہیں ان کو تو اب سزائیں بھی دے چکے ہیں اور ایک ایسا شخص کہ جو مسلحہ فائج کی سسٹم کے اندر اتنا پینیٹریٹ کر گیا کہ اس نے لیفنر جنرل میجر جنرل بگنر رینک کے لوگوں کو انفرنس کیا ہے آج تک وہ اس کا نام نہیں جانتے اور تیسری بات سر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مقصود جماعت سے لوگ اب اس جہاز سے نیچے اتر رہے ہیں ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی سزائیں نہیں اگر وہ ملوث بھی ہیں نو مائے کے واقعے میں تو ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو سر اس کو لے کے تاثر بن رہا ہے کہ شاید یہ پھر بائی ڈیزائن سب کچھ ہوا ہے یہ اتنا کوئی بنیادی طور حقیقی نہیں تھا جو کچھ ہوا ہے نو مائے کو آپ نے بہت سے سوال کر دی آپ کے حصے کیوں کر دی آپ لوگ کے ذنب میں یہ تھا چلے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے تمام سوالوں کو جواب دوں then you people have to bear me out کیونکہ جو and what was the آپ اگر اس میں سے ایک سوال جو آپ چاہتے ہیں یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایکشن اس پہ ہوا نا کوئی ایکشن آپ نے دیا people who are people who are free walk ملی ہے اس دن میں وہ گئے ہیں سب کچھ کرتے رہے ہیں لیکن جو مسلح فاج کی جانب سے security this is concerning you more تو میں پہلے اس کو address کر لیتا ہوں کہ جی کہ یہ کیسے لوگ پہنچ گئے اور کیسے جلاو گھرا ہو گیا اور سب کچھ ہو گئے آپ نے کہا کہ security ہوتی ہے انسلیشن ہوتی ہے دیکھیں نو مہی کا جو واقعہ ہے وہ ایک isolation میں نہیں ہوا اچانک نہیں ہوا جب ہم یہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی تھی اس کے پیچھے ایک سوش تھی ایک مقصد تھا تو اسے vacuum میں نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نو مہی کے واقعہ کا مقصد یہ تھا کہ فوجی تنصیبات کے اوپر لوگوں کو بھیجا جائے حملہ کرائے جائے اور فوج کو اشتیال دلا کر فوج سے ردے مل لیا جائے فوری ردے مل لیا جائے کیونکہ اس سے پہلے ایک کئی مہینوں سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی تھی فوجی قیادت کے خلاف فوج کے خلاف ان کو بھڑکایا جا رہا تھا اس کے خلاف ان میں نفرت ڈالی جا رہی تھی تو جب وہ فوری ردے عمل آنا تھا تو اس سے جو اپنے مضموم سیاسی مقاصد تھے اس کو انہوں نے مزید آگے لے کے جلنا تھا تو یہ simply putting that was the objective of ninth میں اور اس کو کرنے کے لیے انہوں نے کچھ جگہوں پر خواتین کو بھی منصوبہ بندی کے تحت ڈال کے طور پر آگے کرکھا اور یہ کوئی بھی توقع نہیں کرتا تھا کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ایک سیاسی پارٹی اپنے ہی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی فوج پہ حملہ آور ہو جائی لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو فوج نے اس گھنونی ساجش کو ناکام بنایا اگر وہ فوری ردے عمل وہ جو جس طرح کا ردے عمل وہ چاہتے دیا جاتا پھر تو ان کی ساجش کامیاب ہو جاتی اس کو ناکام بنایا تاہم یہ ضروری تھا کہ جو گیریزنز ہیں جو فوجی تنصیبات ہیں جی ایچ کیو جناہ ہاؤس وغیرہ ان کے جو تقدس کی سیکیورٹی کی جہاں پہ کوئی کمی ہوئی ہے یا اس کو برکار نہیں رکھ سکے اس میں اگر کوئی غیر آرادی کو تہائی یا غفلت ہوئی ہے تو اس کا تیون کیا جائے اور غفلت نقصانات اور اس کی وجوات جانچنے کے لیے فوج میں ایک ٹائم ٹیسٹڈ خود اتصابی کا جو ایک سسٹم ہے وہ نافذ العمل ہے جس کے تحت جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کی کہ امیجیٹلی آفٹر نائم میں دو ادارہ جاتی انکوائریز میج جنرلز عودے کے افسران کے نیچے قائم کی گئی جنہوں نے تمام شواہد کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور بڑی شفافیت سے اس مسئلے کو مکمل کیا اور اپنی شفارشات مرتد کی وہ جو آپ ایکشن کی بات کریں ایکشن نہیں لیا گیا وہ ایکشن تو میں نے آپ کو ہی بتایا جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری یہ آپ نے جو ایک درمیان میں بات کی کوئی آپ نے بات کی جھکاؤ کی طرف بات کی I would like to put this to rest because this is part of that fake propaganda کیونکہ حقیقت نہیں جھٹلائی جا سکتی حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس پاک فوج کا ہر افسر اور ہر جوان چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو کوئی زبان بولتا ہو کسی فرقے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کی کوئی بھی سیاسی وابستگی ہو اس کی اولین اور آخری ترجی ریاست پاکستان اور افواج پاکستان ہیں his first and last priority is state of Pakistan and the armed forces of Pakistan period اس میں کسی کو کوئی بھام نہیں ہونا چاہیے اور یہی وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا جوان اپنی جان کا نظرانہ آئے روز آپ کی سلامتی اور امن کے لیے دیتا ہے ہاں البتہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی بیانیاں بنا کر عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالی جا سکتی ہے تاہم نو مہی کے واقعے کے بعد ہمیں یہ دیکھ کر اتمنان ہونا چاہیے کہ لوگ اس جھوٹے بیانیاں کو پہچان رہے ہیں وہ جانچ رہے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا چھوٹ ہے جاوید سمرو فرام ہم نیوز سر تقریباً اب دو ماہ ہونے کو ہیں نو مہی کے واقعے کے بعد سے اور لیکن ہمیں ابھی تک یہ نہیں کنفرم ہو رہا نہیں نہیں سمجھا رہے کہ اس کے اصل ذمہ داران کون ہے کیا ان کا تیجن کیا جا چکا ہے اور ان کی سزاؤں کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی سزائیں کیس طرح سے ہو دی جائیں گی دیکھیں اگر میں نے آپ کو پوسٹنگ پوزیشن نام بتانے ہوتے تو میں پہلی بتا دیتا ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے ریز کیا ماسٹر مائنڈز کا منصوبہ سازوں کا دیکھیں حتمی طور پہ یہ کہنا کہ ماسٹر مائنڈز کون ہے ریپ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں قبل از وقت ہوگا لیکن اس کے ماسٹر مائنڈز کون ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے کافی عرصے سے لوگوں کی ذہنسازی کی اپنی فوج کے خلاف جنہوں نے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہماری بہنوں میں یہ تاثر ڈالا کہ یہ جائز ہے کہ اپنی فوج کے خلاف چل پڑو اور اسی پہ پٹرول بم پھینک دو اور اسی کی ان کی گاڑیوں پہ پتھر مارو اور ان کی جو شہدہ کے علامات ہیں ان کو گراؤ ان کو جلاؤ وہی ماسٹر مائنڈز کون ہے آپ سب کے سامنے روز روشن کی طرحیاں ہیں the point is the point that is to be noted is that جن لوگوں نے یہ واقعات کیے نو مائی کو بالکل قابل مضمت ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ یہ جو منصوبہ ساز اور سہولتکار ہیں اگر ہماری قوم نے نو مائی کے اب واقعے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کو بے نقاب کرنا اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ضروری ہے اور میں پلیز یہ point important ہے I'll come to your question یہ point important ہے پلیز یہ سمجھیں کہ ایک ثانیہ نو مائی اس وقت تک انصاف کا منتظر رہے گا جب تک اس کے منصوبہ سازوں اور سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچائے جاتا اگر ایسا نہیں ہوگا تو کل کوئی اور سیاسی گروہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے اس واقعے کو دھورائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہر فرد کی جان مال اور عابرو کے تحفظ پر ایک سوالیہ نشان رہے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں کہ ہم ان منصوبہ سازوں کو پہچانے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے سر جعوید بلوچ نیو ٹیلیوین سے سر میرا کوئسن یہ ہے کہ جو بیانیاں فوج کے خلاف یا انٹسکیٹ بیانیاں جو گھڑا گیا اس کا جو مین ٹول ہے وہ آپ کا موبائل ہے آپ کا سوشل میڈیا ہے آپ کا ٹیوٹر اور باقی چیزیں ہیں تو کوئسن میرا یہ ہے کہ آپ آپ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ محفوظ بنانے کے لیے کیا حکومت پاکستان سے مل کر کوئی ایسا میکنزم کیار کر رہے ہیں کہ آپ بزار میں ہیں آپ آفیس میں ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ کہیں محفوظ نہیں ہیں آپ کی پرائیویسی جو ہے کہ محفوظ نہیں ہے نمبر ون اس کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے بنائی جا رہی ہے سیکنڈ سر جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پرائیوگنڈا کر رہے ہیں لائک عدر راجہ نے جو ہے وہ اتنا شرنگیزی کی کہ لوگوں کو اکسایا اور سمیں سارا سمیں ہوا تو کہیں اور اسی لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے اب بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں تو انہیں پاکستان کے اندر لا کر یا ان کی سزا کے لیے کیا کیا جا رہے ہیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے جس کی آپ نے نشاندی کی ہے یہ پوری دنیا کے لیے اس وقت ایک ایشو ہے پاکستان میں یہ وبا کی سخل اختیار کر چکا ہے کیونکہ without retribution آپ بیٹھ کے نامی اکاؤنٹ سے بے نامی اکاؤنٹ سے بغیر آپ چہرے کے اور چہرے کے ساتھ آپ کوئی بھی باتچیت کسی کے بارے میں کر دیں ابھی حالی میں وہ ایک اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا جو کہ کوئی اپنا خاتون کے نام سے چل رہا تھا اور وہ ایک صاحب تھے جو کہ خلیج میں کئی بیٹھ کے چلا رہے تھے اس طرح کے سیکڑوں اکاؤنٹ سے ایک ایک شخص نے کئی کی اکاؤنٹ سے بنائے ہوئے ہیں اور ان کو چلا رہے ہیں اور ایک اور جو ان کا دل چاہتا اس میں لکھ دیتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں کہہ دیتے ہیں تو یہ ایک اس مسئلے کا جو حل ہے یہ ضروری ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے حکومت پاکستان اس پہ بہت سنجدی سے غور کر رہی ہے اس کے تقنیقی حل بھی ہوتے ہیں اور اس میں سیلف ریگولیشن جو انسی ہے آئی تنگ وہ بھی اور ایتکس کی بھی ضرورت ہے اس میں سزا اور جزا کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے مجھے خوشی ہے آپ نے سوال کیا ہے کیونکہ آپ صحافی کمیونٹی سے ہیں اس میں جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ لوگ کا کیونکہ جو صحافی کمیونٹی ہے پاکستان کی اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت کو فروغ دیں مجھے اس کے کہ سنسلی کی صحافت کو فروغ دیں ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں معاشرے میں بیچینی کو حیجان انگیزی کو کم کریں اس کے لیے ہمیں خود مضبوط اور قابل عمل ایتکس اور سیلف ریگولیٹری میکنیزمز بنانے ہوں گے یہ ضرورت ہے اس عمر کی اور یہ باہر کے ملکوں میں ذمہ دار ممالک نے لوگوں نے اپنے اوپر امپوز بھی کی ہوئے سلوان علی فرم بول نیوز سر میرا آپ سے سوال ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ نے جو فوج کو زمینے الارٹ کی گئی تھی ذریعی مقاصد کے لیے ان کی الارٹمنٹ کو کینسل کیا دوسری طرف سیناریو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فلڈ ریسکیو ہو ریسکیو ہو ریلیف آپریشن ہو وہاں پر ہمیشہ فوج کو طلب کیا جاتا اور اب تو ہماری آرمی جو ہے بیرون ملک بھی ریلیف اور ریسکیو آپریشن جو کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا جو ریسکیو مشن ہے جسے سپیشل انیشیٹیو جو ہے فانانس کے حوالے سے جو ابھی شروع کیا گیا ہے جس میں آرمی چیف بھی شامل ہیں تو اس میں بھی فوج کو ہی ریسکیو کرنے کیا گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ ہر طرح کا ریسکیو مشن جو ہے وہ کیا فوج نہیں کرنا ہے چاہے وہ ملکی معیشت ہو چاہے وہ فلڈ کا محاذ ہو چاہے وہ ارد کوئی کا موقع ہو تو ہر طرف یا ہر دفعہ جو ہے وہ فوج ہی ریسکیو کرنے آتی ہے یہ دیکھیں فوج جونسی ہے جس طرح باقی ادارے ہیں حکومت کا ایک ادارہ ہے اور جن معاملات میں حکومت پاکستان اور حکومت وقت سمجھتی ہے کہ فوج کی ضرورت ہے تو اس میں فوج اور مصبت کا ایک رول ادا کر سکتی ہے چاہے وہ معیشت ہو یا کوئی اور معاملات ہو اور اس کی کپیسٹی اور اس کی کمپیٹنس اس چیز کی فوج کے پاس ہو تو فوج آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے دہائیوں سے سلسلہ چل رہے ہیں پاک فوج جونسی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو فوج کا ہم نے بھل صفائی کرتے ہوئی دیکھا ہے اور ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں تو کووٹ کے اندر فوج نے اپنا ایک رول ادا کیا فیٹ اف کا معاملہ تھا تو اس میں رول ادا کیا ریکوڈک کا معاملہ تھا اس میں رول ادا کیا پولیوں کے قطرے دالنے میں بھی فوج اپنا رول ادا کرتی ہے تو یہ تو ایک سلسلہ ہے اور we are proud of this and ہمیں اپنے عوام کی فلاو بہبوت کے لیے اگر جان دے سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے now coming to s afc جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں s afc جونسہ ہے وہ ایک حکومت کا ایک initiative ہے جس میں مختلف sectors جونسے ہیں ان کے اندر investment کو facilitate کرنے کے لیے ایک مربوط طریقہ بنایا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی جو معاشی revival ہے اور ترقی ہے اس کو اس کے پیئے کو تیزی سے چلائے جا سکے جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج اس میں اپنی جو management اور technical support ہے as required وہ اس میں دے گی اور حکومت وقت کے ہر جو positive کیا کہتے ہیں initiative for the economy ہے اپنی capacity مطابق competence مطابق اس میں حصہ ڈالے گی and we need to understand this کہ جس طرح ہم last time بات کرتے ہیں یا ہم terrorism کی بات کرتے ہیں تو جس طرح terrorism میں law enforcement agencies ہیں army ہیں intelligence agencies ہیں ان کا ایک کلیدی رول ہے لیکن اگر آپ نے دہشتگردی کے ناسور سے نمٹنا ہے تو اس کے لیے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں all elements of national park کے کہ تمام اقائیوں نے چاہے وہ معاشی ہوں معاشرتی ہوں مذہبی ہوں سفارتی ہوں ان تمام کا میڈیا ہے ان تمام کا رول ہے اسی طرح جو پاکستان کی economic revival ہے یہ بھی all elements of national power مانتا ہے تمام اقائیوں نے اس میں مل کی نکلنا ہے شاکر عباسی مینوز شاکر عباسی فرم کیپلل ٹی وی صرف آپ نے کہا ہے کہ جو نو میں کے واقعات تھے جو ملٹری اوفیشلز کو روکنے میں نقام ہوئے ان کو خلاف کروائے کی گئے ساتھ صرف آپ نے جو فورمیشن کمانڈر کانفرنس تھی اور کور کمانڈر کانفرنس میں تھی اس میں ذکر کیا کہ آئندہ ایسا واقعہ ہوا تو ان کے خلاف سکھ کروائے کی جائے گی تو کیا خدا آپ ان کے خواستہ کے دوبارہ ایسا واقعہ رومات ہوتا ہے تو اس کیورٹی فورسز کے پاس تو آسو گیس کے شیل نہیں ہوتے پولیس کی طرح اور نہیں کوئی ڈنڈا ہوتا ہے تو کیا اس کیورٹی فورسز بلوائیوں پر آہ گولینش لائیں گے یہ آہ آہ آwheelیٹ کیا ہے ہمارے خیال میں یہ سانے ای نومی جو آپ پرنت بات کر رہے ہیں کہ کہ سانے ای نومی کا تدارک ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ ہو تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خالی فیزیکل رسپانس میں نہیں ہے اس کیا جو رسپانس ہے وہ باقی اور دومینز میں ہے اور وہ اس میں ہے کہ جو عوامل جو وجوہات جن کی وجہ سے یہ سانیہ پیش آیا ان کو تک پہنچا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے کے پیچھے تھے جو اس کے منصوبہ ساس تھے ان کو بے نکاب کر کے ان کو کیفرے کردار تک پہنچا ہے اور اس کے لیے یہ کام کرنے کے لیے تمام مقتبہ ہے فکر کے لوگوں نے کام کرنے اس میں دانشوروں کا بھی رول ہے اس میں سیاستدانوں کا بھی رول ہے اس میں عدالتوں کا بھی رول ہے اس میں میڈیا کا بھی رول ہے اس میں ہم سب نے مل کر اس سوچ کی نفی کرنی ہے تاکہ یہ واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اندرونی انتشار سے ہے اور اس کی دو شکلیں ایک شکل دہشتگردی کی صورت میں ہے جس کے اگینسٹ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فواجے پاکستان اور انٹیلیس ایجنسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اس دہشتگردی کی جنگ کے خلاف لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے اور دوسری شکل اس اندرونی انتشار کی اپنے مضموم سیاسی مقاصد کے لیے ادم برداشت میں ہے جس کا نکتہ اروج آپ نے نو مئی کو دیکھا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اس اندرونی انتشار کا راستہ نہ روکا تو یہ بیرونی جلغار کا راستہ ہموار کرے گا سر فیصل حکیم ساج ٹی وی سے سر نو مئی کے ثانیہ جو ہے اس حوالے سے ایک ہی سیاسی جماعت کے کارکنان اور جو رینما ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور انہی کے خلاف چوائے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں تو عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس کے نو مئی کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کا دروازہ تھا وہ بند ہو چکا ہے لیکن جو متلکہ جماعت ہے اس کے چیرمین مسلسل اس بات پر بزید ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے کیا اسٹیبلشمنٹ بھی لچک دکھائے گی کیا مذاکرات کے لیے تیار ہوگی دیکھیں اگر آپ نو مئی کے بعد پندرہ مئی کو سپیشل کورٹ کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے علامیوں کو بغور پڑھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج یہ چاہتی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سیاسی سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر قومی اتفاق رائے پیدا کریں اور یہ ہم نے سانے نو مئی کے بعد پندرہ مئی کو کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سیاسی سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے قومی اتفاق رائے پیدا کریں تاکہ عوام میں اعتماد پیدا ہو ملک میں معاشی استقام آئے اور جو جمہوریت کی اقدار ہیں پاکستان میں وہ مزید مضبوط ہو اسی علامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج ہر ایسے عمل کو سپورٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی میں نے آپ کو اگر یاد ہو تو اپنی پچھلی پلس کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا اور میں آج دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تمام حقیقی سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں مقدم ہیں اور بلا تفریق ہیں سر محمد عبران دنیا نیوز سے سر ایک تو آپ نے کہا کہ جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک امپریشن سر یہ آ رہا ہے کہ جس انداز سے آفٹر نائن تھا میں لوگوں کے گھروں میں جس انداز سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اکروز ڈا کانٹری وہاں پہ جو کچھ خواتین کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی ہیں ایک پارٹی کے لیڈرز کے حوالے سے بھی ان کے جو گھر کے اندر ان کی مدر کے ساتھ اور باقی چیزیں تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو کور کمانڈر کانفرنس پھر اس کے بعد آہ فرمیشن کمانڈر کانفرنس اور اس کے بعد جو مختلف سٹیٹمنٹس اور جو سیریز آف ایمنٹس ہوئے ہیں نو مئی کے لوگوں کو آہ قانون کے کٹھرے من لانے کے حوالے سے تو یہ اس حوالے سے ہے تمام اکروز ڈا کنٹری ذرا اس کے اوپر بھی وضاعت کر دیجئے کہ اس میں کیا پالیسی ہے کہ کچھ لوگ آہ آپ کے جو فیصلے ہیں ان کی بنیاد پہ انڈیو اس کا بینفیٹ لے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سر وٹ وڈ بی دی سٹیٹس آف جنہ آوس ان فیچر سر ہمارے آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نو مئی کے اوپر جو قوم یہ چاہتی ہے کہ اس کا اتصاب کیا جائے اور اس کیفرے کردار پہ لوگوں کو پہنچائے دیں ان شر پرسند اناصر کو آہ ایڈنٹیفائی کیا جائے اس کے سہولت کاروں کو منصوبہ سازوں گا آپ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں سر میں یہ ایک سنبت اس کی آج اندر انصرے لوگ جا رہے ہیں نا سر خالت جس طرح گھروں کے اندر داخل ہوا جا رہا ہے تو کیا یہ معنیس کیا ہے کہ صرف اونی لوگوں کے گھروں میں داخل ہوا جا رہا ہے یا اس کا کوئی اور اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہے مسوموں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر جو لوگوں کے مواب نہیں دیا ان کے گھروں میں بھی اندر وہ سیاسی جمال سے تعلق رکھے ہیں اگر اس پروسس میں کوئی ڈائیورجن ہو رہی ہے کوئی ڈائیگریشن ہوتی ہے اگر کوئی اپنا فائدہ اٹھاتا ہے تو that must be that person or that agency must be held accountable بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اس کا جواب جونسہ ہے اس وجہ سے کہ کوئی کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نو مئی جونسہ ہے اس کے لوگوں کو کیفرے کردات پر نہ پہنچائے جائے یہ دونوں چیزیں جونسی ہیں آپس میں نہیں جڑتی جنرل صاحب احمد منصور ٹونٹی فور نیوز سے نو مئی کے جو ذمہ داران کے خلاف کاروائی چل رہی ہے آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ بہت ہی اہم ہے اور کافی clarity ہے کچھ چیزیں سر میں correlate کر کے آپ کی press conference ہے آپ نے formation commanders conference کا بھی حوالہ دیا اس میں تو یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ جو فوج ہے اس نے اس دن بہت restrained کا مظاہرہ کیا مطلب برداشت کا لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عام تاثر ہے social media پہ بھی debate ہے کہ ان جو چند افسران کے خلاف بھی action کاروائی ہو رہی ہے جنہوں نے action نہیں لیا تھا اپنے جو ادارے کے اوپر حملہ آور تھے لوگ ان کو روکنے میں اور اس حوالے سے بھی دونوں چیزیں correlate ہیں تو کچھ چھوڑی وضاحت ہو جائے تو clarity آ جائے I think جو سوال بھائی نے کیا تھا آپ اسی سوال same thing دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا دیکھیں نو مئی کا جو واقعہ تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا کہ فوج سے فوری رد عمل لیا جائے اشتیال دلائے جائے تاکہ اس کی صورت میں کوئی نقصانات ہو ان نقصانات کے اوپر اپنی سیاست کو آگے چلائے جائے ٹھیک ہے اس کے لئے منصوبہ صادی کی گئی اس کے لئے پہلے لوگوں کا ذہن بنایا گیا لوگوں کو ایک منصوبے کے تحت چند گھنٹوں میں پورے ملک میں پہلے سے تیسدہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ لوگ بھیجے گئے اور اس کی جو یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی لوگوں کے اپنے آپ بیانات سن رہے ہیں سی سی ٹی وی ریکارڈنگز ہیں آڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ سب یہ بات کلیر کر رہی ہیں کہ ایک منصوبے کے تحت تحت اور اس کے لئے جو انسا ہے تیاری کر کے لوگوں کو بھیجا گیا ٹھیک ہے اب جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو اس کے ساتھ انہوں نے جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ خواتین کو بھی کچھ جگہوں پہ ڈھال کے طور پہ انہوں نے آگے کیا اور اس کے علاوہ یہ توقع ہونا کہ جی ہمارے ہی ملک میں ایک سیاسی جماعت اپنے کرندوں کو اپنی فوج پہ حملہ آور کرنے کہہ دے گی یہ لوگوں کی یہ توقع میں نہیں تھا ٹھیک now in that situation in that context فوج نے جب ہم نے کہا کہ restraint کا مظاہرہ کیا اور response جو word ہم نے استعمال کیا تھا mature response تو وہ جو mature response تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو اشتیار دلا کے فوری نقصان شدید نقصان کر کے سیاست بڑھانی تھی وہ تو ان کو نہیں مل سکا تاہم جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس بات کا تین کرنا بہت ضروری تھا کہ یہ جو garrisons ہیں جی ایچ کیو ہے جناہ house ہے فوجی تنصیبات ہیں یہاں پہ ان کی جو security میں اگر کوئی breach ہوا ہے تو اس کی پیچھے کوئی غیر آرادی غفلت یا کوئی ناکامی تو نہیں تھی سسٹم میں فوج کا سسٹم اس کے اوپر بہت ایک deliberate سسٹم ہے اس deliberate سسٹم کے اندر ٹھیک ہے تو یہ جو انسہ ہے یہ ایک بڑا deliberate سسٹم ہے یہ اتنا deliberate سسٹم ہے کہ اس کے اندر اگر ایک گاڑی کا جو ٹائر ہے نا وہ بھی اپنے مقرر کردہ میاد سے پہلے اگر وہ برسٹ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی بھی ہم انکواری کرتے ہیں تو یہاں پہ جو نقصانات ہوئے جو security اور certainty جہاں پہ breach ہوئی تو اس کے اوپر فوج کو اس سسٹم کے مطابق کیا ہوا اس کے پر انکواری کی گئی انکواری کی گئی میر جنرل کے عہدے کے افسروں کی ان آفسرز نے جب انکواری کی اور تمام عاملات کو دیکھا انہوں نے یہ تیین کیا کہ یہ جو غفلت ہوئی ہے اور جو غیر اور ارادی کتائی ہوئی ہے اس میں کچھ ذمہ داران ہے اور وہ جو ذمہ داران ہیں فوج کی جو جو سسٹم کا جو انصاف کا سسٹم ہے جو خودحصابی کا سسٹم ہے یہ اوپر سے آتا ہے وی سٹارٹڈ فرم ٹاپ اور ان کو اس کی کیونکہ اس 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 کا ان اس 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 غلطی کا وہ جو غیر ارادی کتائی ہے جو غفلت ہے اس کے نتیجے میں جو سزائیں دی گئیں اور وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے وہ ٹائم لگا اس کے انتر اس میں سفارشات ہوئی اس کا ایک پروسیس ہے ڈیو پروسیس ہے وہ مکمل کیا وہ آج آپ کو بتا دی اب اس میں جو سات ایک بیانی ہے کیونکہ یہ جو پوری کہانی ہے اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے بیانیے بھی بنائے جا رہے ہیں وہ جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں وہ یہ بنائے جا رہے ہیں جن کا آپ نے بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ جی کہ جی سیاسی جماعت سے تعلق تھا کوئی جھکا ہوتا تو میں نے آپ کو پہلے واضح کیا کہ آپ پہلے فوج کے کلچر کو اور ہماری ٹریننگ کو اور ہمارے ڈسپلن کو سمجھیں اگر میں آپ کے سامنے آج کھڑا ہوں میں کس علاقے کا ہوں کس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں میری کیا سیاسی وابستگی ہے پسے پردہ میرے لیے ریاست پاکستان اول ہے آخر ہے فوج اول ہے آخر ہے and this is how each and every soldier and officer of this army behaves and that is why کہ جب ہم اس کو order دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور کود جاؤ اور گولیوں کے آگے گر جاؤ تو وہ جانتے بھوچتے بھی اس ملک کی خاطر اس فوج کی خاطر اپنی جان دیتا ہے تو یہ کہنا کہ کوئی جھگاؤ تھا کوئی اس کے اندر کوئی سازش تھی یہ انہی ذنوں کی اختراح ہے جو یہ چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج ہو فوج کے اندر تقسیم ہو میں نے اپنے ابتدائی بیانی میں آپ کو یہی کہا کہ نو مئی کا جو سانیہ ہے یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت پڑی سازش تھی اور یہی وہ سازش ہے جو کی گئی اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا ادراک حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو غریب روس رزا خان جس jeszcze quanto 22nd jun اندین پرائم مینسٹر واشنگٹن وزیٹ ان دیکھ ستیٹمنٹ آپ جس طرح کمپٹیبل ہیں پاکستانی عوام سن رہی ہے سر اس جو مشترکہ بیان سامنے آیا اس میں بہت سارے انیشیٹیوز جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ ہیں جس میں دفاعی اور تذویراتی حوالے سے بات کی گئی اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس میں سائبر ہے سپیس ہے سیٹلائٹ کمیونکیشن ہے نیکس جنریشن کمیونکیشن سٹریٹیجک میٹرز ہیں یو اے ویز یو کیبز اور بہت ساری اور چیزیں ہیں دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا پوری دنیا سے اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ میگر اس وقت ٹویل پرسنٹ ہے اور وہ ایٹ ڈیکلائن ہے گزشتہ چند سالوں سے ہے اور یہ جو صورتحال ہے وہ روپی ڈیویویشن کی وجہ سے اور دیگر عوامل کی وجہ سے مزید جو ہے اس میں ڈیپریشیشن ہے اب ایسی صورتحال میں جب ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پہ بہت زیادہ دباؤ ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہے وہ امریکہ اور بھارت کیا یہ جو دفاعی اور تذفیراتی لحاظ سے ایک بہت بڑا سٹیٹیجک جو ہے وہ ایک ڈیپ سٹیٹیجک ریلیشن ہے کیا یہ ایک غیر متناسب یا ایسیمیٹرک سیچوئیشن پاکستان کے لیے نہیں پیدا کر رہا کیا اس سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے مزمرات جو ہیں اور خطرات جنم نہیں لے رہے اور ایک اصلے کی بے پناہ دور جو ہے وہ مشرق میں نہیں شروع ہو رہی تو پاکستان کے دفاع کے اوپر کس قسم کے منفی اثرات مرتب ہوں گے لیکن جو امریکہ اور بھارت کی جو سٹیٹیجک ریلیشن ہے یہ فورن پالیسی کے ڈومین ہے اور فورن آفیس is the most competent place to comment on that میں آتا ہوں اس کے لیے آپ نے جو بات کی کہ اس کے کیا مزمرات ہوں گے وہ جو ان سے وہ اس کے اوپر تو منیسٹیو فورن آفیس نے اپنی ای انڈسٹینڈ کی ایک انیشن پلس لیز بھی اس پر جاری کر چکی ہے جہاں تک آپ نے بات کی ہے دفینس بجٹ کی میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس سال جو کل بجٹ کا ساڑھے بارہ شاریہ بارہ شاریہ پانچ فیصد کے قریب ہے جو لاسٹ یئر سولہ فیصد تھا اور اس سال کا جو بجٹ ہے وہ الوکیشن وائز تاریخ کی کم ترین سطح پہ ہائیور we must understand few things پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دفاعی بجٹ میں کٹھوتی ہے یہ ملک کی جو اوورال معیشت ہے یہ اس کے تناسب سے ہے اور آرمی جو ہے اور ائر فورس ہے اور جو نیوی ہے جو آپ کی دفاعی فوجیں ہیں یہ اپنے آپ کو ملک سے اور ملک کی معیشت سے قطعا الادہ نہیں سمجھتی کہ ملک اس طرف جا رہا اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں we are part of this the problems ہمارے جو ان سے ہیں ہمارے جو مسائل ہیں وہ سنجے ہیں اور ہم نے ان کا سنجہ حل نکالنا ہے اب اس کو حل کرنے کے لیے میں نے آپ کو اپنی پچھلی پیس بریفنگ میں ارز کیا تھا کہ جو آن فورسیز ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ نان اپریشن ایکسپینڈیچز بیلٹ ٹائٹننگ آسٹریٹی میز پہ ایک اس کے عوامل آپ کو تفصیل سے ذکر بھی کیا تھا ایک تو ان کی طرف سے یہاں سے جو کمی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے سیکنڈی اس سے ایک گریٹر ریلائنس آ رہی ہے ہمارے اندر انڈیجنیزیشن اور سیلف ریلائنس کی طرف رہا دن پرکیورمنٹ فورن پرکیورمنٹ تو اس کی طرف اس کی طریقے سے بھی اس طریقے سے بھی اور ٹکنالوجی خود اپنانا جوائنٹ وینچرز کے ذریعے اس طریقوں سے بھی ہم اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو مکمل کریں آئی کن ریسٹ شور جو کہ جو آپریشنل پرپیرنس ہے پاکستان فوج افواج کی افواج پاکستان کی اور جو ہماری اسینشل ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس ہیں دی آر بینگ میٹ اور ہم اس کے بارے میں جو آپ کا گیپ ہے انڈیا کے ساتھ بلکل بڑھ رہا ہے جب پاکستان کی معیشت کی پائے بڑی ہوگی تو فوج کا بجٹ بھی اس کے مطابق بڑھے گا اسی لیے جس طرح ایسی ایف سی کی بات کی تھی ایکانومی کروائیول میں میں نے آپ کو ارز کی کہ ایک ہول آف نیشن اپروچ ہے ہم سب نے اس ملک کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے جو اس میں سے ہماری کامپیٹنس کے مطابق حصہ ہوگا وہ ہمیں ملے گا ہائیور we must understand کہ یہ جو دفاعی بجٹ کا آپ تناسب کر رہے ہیں اور ٹکنالوجی کا تناسب کر رہے ہیں یہ کوئی آج دوہزار تئیس کا نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کا دفاعی بجٹ کا جو فرق ہے یہ تو کئی سالوں سے یہ تو کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں اس کے باوجود ستائیس فروری دوہزار انیس آپ کے سامنے ہے جہاں انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آئے اور اس کو پوری دنیا کے سامنے حضیمت اٹھانا پڑی اس کے باوجود پچھلی دو دہائیوں سے زیادہ دو دہشتگردی کی تشوار ترین اور most difficult fight ہے جو اغانستان میں ارتالیس ملک جہاں ناکام ہو گئے وہ کس ملک کی افواج نے لڑی اور کامیابی سے لڑ رہی ہے آپ کی فوج لڑ رہی ہے اس کے باوجود ابھی آپ کے بھائی نے سوال کیا کہ کوئی پاکستان میں آفت آجائے کوئی problem آجائے کوئی national level issue آجائے کون سا ادارہ ہے جو سب سے آگے بڑھ کے لبیک کہتا ہے عوام کے لیے پاک فوج اسی بجٹ سے اس کے باوجود آپ کی جو intelligence agencies ہیں ان کے جو operations ہیں ان کی جو کامیابیاں ہیں آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ کی جو بحری ساردوں پہ operational vigilance ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں and much more than that ہماری جو فوج ہے ہمارے جو officer ہیں ہماری جو جو جوان ہیں وہ اپنی strength خالی material things سے یا مادین آسر سے نہیں لیتے یہ کیوں کا possible ہے کیونکہ we draw our strength from جذبہ شہادت ہم اپنی طاقت جذبہ شہادت سے لیتے ہیں اس ملک کی مٹی سے پیار سے لیتے ہیں اور عوام کی حمایت اور محبت سے لیتے ہیں اور یہی وہ انصر ہے جس کی وجہ سے آج تھا افواج پاکستان نے آپ کا اپنے عوام کا جو سر ہے ہمیشہ تمام challenges کے آگے فخر سے بلند رکھا ہے اور انشاءاللہ رکھے گا don't be worried about that اسلام علیکم سیر اشتیاق گندل روز نیو سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ حکومت اور جو establishment ہوتی ہے وہ پاکستانی میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے لیکن نو مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد یہ تاثر ابر کر سامنے آیا ہے کہ اسکری establishment اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ صرف میڈیا کو کنٹرول نہیں کر رہی بلکہ انہوں نے میڈیا کو یرگمال بنایا ہویا ہے میڈیا بلیک آؤٹ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عسکری حقام ہیں انہوں نے کچھ میڈیا مالکان کو بلائیا اور ان کو بڑے سخت احقامات دیئے تو اس صورتحال پر آپ کے ردی عمل اچھا کہ آپ نے اس لفظ تاثر کا استعمال کیا کیونکہ یہ آج کل جو perceptions ہے اور تاثر ہے نا یہ ہی ہمارے لیے ایک challenge ہے this is one of the challenge that this country is facing کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ فاجہ پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا وہ ذمہ دارانہ صحافت کو اہمیت دیتی اور ذمہ دارانہ صحافت کے ہے ذمہ دارانہ صحافت یہ ہے کہ فیک نیوز پروپیگنڈا ہی جان سنسنی اس سے پرہیس کیا جائے مصبت باتچیت اور مصبت سوچ اور مصبت کرسزم کیجئے ذمہ دارانہ صحافت جونسی ہے یہ اس وقت ملک کے لیے اہم ہے اور تمام ذمہ دار ملک میں ممالک میں اس کو فروغ دیا جاتے ہیں آئی ایس پی آر کا فاجہ پاکستان کا صحافی کمیونٹی سے ایک بڑا پرانا اور گہرا رشتہ ہے اور ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں ہماری صحافی کمیونٹی سے ہمیشہ سے یہ درخواست رہی ہے کہ ایتھکس اور سیلف ریگولیشن میں نے تھوڑی در پہلے بھی اس کا ذکر کیا اس کے بارے میں ہمیں باتچیت کرنی چاہیے جو مضبوط بھی ہوں مگر قابل عمل ہوں تاکہ ہمارے معاشرے میں حجان کم ہوا دیکھ is what that is where we need to move as far as responsible journalism اس کے لئے ساتھ ہے لیکن پھر فوجی افسران کو سزائیں دی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں تو یہ تحمل کا مظاہرہ کن معنوں میں تھا اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ یہ صرف ضبط انہی کی طرف ٹوٹا ہے فوجی افسران کی طرف یہ آگے باقی جو ذمہ دھران ہیں ان کی طرف بھی جائے گا جو سیاسی لوگ ہیں یا صرف یہ اتصاب اور یہ خود اتصابی اور یہ سختی جو ہے فوجی افسران تک رہے گے جی ٹھیک دیکھیں میں آہ دوبارہ ارز کر دیتا ہوں i think i am not being able to explain this کہ رسٹرین اور سزا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مچور رسپانس دیا رسٹرین دیا تو سزا کیوں دی یہی آپ کا سوال ہے دیکھیں رسٹرین جو انسہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو شرپسند ناصر ہیں جو عوام کے اندر سے حصہ ہے اس کو برگلا کے آپ کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے اور ہم ادھر ایک فوری رد عمل دیتے شدید رد عمل دیتے جو وہ چاہتے تھے جو اس کے پیچھے جو ہینڈرز تھے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے جو انہوں نے اس کی ذہن سازی کی ہے اور ہم وہ شدید اور فوری رد عمل دیتے اور ملک میں اور انتشار پھیلتا مزید ملک غیر مستحقم ہوتا آپ چاہتے ہیں آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا تو فوج نے وہاں پہ رسٹرین کیا اور بالکل ٹھیک کیا جس کو ہم میچور رسپانس کرتے ہیں ہائیور جب یہ واقعہ ہو گیا تو ہم نے اس بات کا تیعن کرنا تھا کہ کچھ مقامات پہ جن جگہوں پہ سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے اور جگہوں کے تقدس کی کو برقرار نہیں رکھا جا سکا تو اس کے پیچھے کوئی ہمارے اندر کوئی کوتہی تو نہیں تھی کوئی غفلت تو نہیں تھی کوئی غیر ارادی کمی تو نہیں رہ گئی تھی اور یہ فوج کا ایک ٹائم ٹیسٹڈ ایک ٹائم ٹیسٹڈ پروسس ہے جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو فوج اس کی انکواری کرتی ہے کیونکہ وہ سٹیٹ کی پراپٹی ہے اگر سٹیٹ کی پراپٹی جلی ہے اور ایک جگہ پہ بریچ ہوا ہے تو اس کی انکواری ہوگی کہ یہ کیوں جلا یہ کیسے ہوا تو اس کو اور اس میں جو نقصان ہوا اس کو اتیان کرنا ہے جو غفلت ہوئی ہے اس کا اتیان کرنا ہے اس کے لیے ایک ٹائم ٹیسٹڈ بڑا ایک پرانا تمام ملکوں کی فوج میں ہوتا ہے ہماری فوج میں نہیں تمام ممالک کی فوج میں انلائی کے پروفیشنل آرمی اس کے مطابق ادارہ جاتی انکواریز کی گئی میجرنل کے عدے کے افسران کو لگایا گیا جب وہ انکواریز ہوئیں اور تمام شواہد رکھے گئے جو لوگ انوالڈ ہیں ان تمام نے آکے اس کے اندر اپنا موقع بھی بیان کیا کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا اس کے بعد کوئی سفارشات ہوئی اور اس کے اندر جن ذمہ داران کو سمجھا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ غفلت یا یہ کتائی ہوئی ہے ان کے خلاف جو سزائیں دی گئیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی اور اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ فوج کا جو خود اعتصابی کا عمل ہے اس میں نیچے سے نہیں شروع ہوتا یہ ہمیشہ اوپر سے شروع ہوتا ہے تو جس کی زیادہ ذمہ داری تھی اس کو اتنی بڑی اتنی سزادی کی تو دیٹ اس دی ریزن اور یہ اس اب آپ کے ذہن میں آپ نے سوال کی آپ کے زمال کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اردگیت اتنا جھوٹ اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے پاکستان میں کہ آپ جیسے ذی شعور لوگ بھی اس چیز کو سمجھ آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کس طرح آپ پاکستانی نوجوانوں کے ذہنوں کو اندر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ڈالا جا رہا ہے تو اس کی اندر this is the way this happened تو وہ بالکل رسٹرینٹ تھا اور وہ بالکل جائز رسٹرینٹ تھا کیونکہ جو وہ چاہتے تھے اس کمرے میں ایک شخص یہ کہہ دے کہ آہ ہمیں شدید رسپانس دینا چاہیے تھا اور ہمیں اشتیال میں آنا چاہیے تھا ایک شخص یہ کہہ دے آپ میں سے ایک شخص بھی نہیں یہ چاہتا جی اسلام علیکم وسیو باسی فرم بی نیوز جنرل صاحب ایک ٹرینڈ نو مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سے ہم نے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنماز جن کا تعلق زیادہ پیٹی آئی سے ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس آہ کلبز میں اور وہ بریعت کا اظہار کرتے ہیں نو مئی کے واقعات کے کنم کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ پویتر ہو کے واپس گھروں کو لوڑ جاتے ہیں تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلش ایمیٹ ادا کری ہے تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں گے کینڈی دوبارہ اگر آپ مجھے دوبارہ بتائیے میں سوری جی سر وسیم باسی وی نیوز سے میرا سوال یہ تھا کہ نو مئی کے بعد یہ فنومنہ بھی سامنے آیا ہے کہ کچھ سیاسی جماعت ایک ہی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی جس کے رہنماز جو ہے وہ مختلف پریس لابز میں پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اور بریعت کا اعلان کرتے ہیں نو مئی کے واقعات سے اور اپنی پارٹی سے بھی اس کے بعد وہ پاک صاف ہو کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کو ان کے خلاف ایکشن بھی نہیں ہوتا اور تاثر یہ ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا جو فریضہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کرتی ہے تو اس تاثر کو آپ کیسے اس کا ریسپونڈ کریں گے سامنے یہ تاثر ہے کہ کن کی جو جو پارٹی اچھا آپ آپ پریس کانفرنسز دیکھیں کوئی سیاسی لیڈر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے کوئی پارٹی چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا ہے یہ اس کا ذاتی اور انفرادی عمل ہے جہاں تک دو مئی کے واقعات اور اس کے نتائج ہیں اس کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کر رہا ہے نو مئی کے واقعات اس کے نتائج اور اس کے جو کیفر کردار ہے وہ اسی طرح سلسلہ چلے گا جی دی جی صاحب تھوڑا سا نو مئی سے ہٹ جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت اپنی مدد پوری کر رہی ہے بارہ آگس کو اور الیکشنز آر اراؤنڈ دی کارنر تو یہ بتائیے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا تو اس وقت بازوری کا ادار کیا گیا تھا وزارت دفاع کی جادیب سے کہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم فوج کو پروائیڈ کر سکیں الیکشنز کے لیے تو کیا اگلے الیکشن کے لیے پاکستان آرمی اس بات پر تیار ہے کہ الیکشن کی سیکیورٹی پاک فوج اس کے لیے فوج فراہم کرے گی دوسرا ایک ضمنی سی سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہے جو روز لاہور میں تقریر کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں میں صرف آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں جبکہ پاک فوج مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے سیاستدان آپس میں بات کریں وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ کہنا مسلسل یہ کہنا کہ میں آرمی چیف سے بات کرنا کرنا چاہتا ہوں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک دیکھیں یہ جو الیکشنز کے بارے میں آپ نے باتچیت کی نا یہ ایک تاثر پھلائے جا رہا ہے کہ پھلائے گیا یہ بھی اسی پروپیگنڈے کے اندور اور یہ ذہن سازی کی گئی کہ الیکشنز کے راہ میں فوج جونسی ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی تو اس ویسے الیکشن نہیں ہو رہی ہے الیکشنز میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون ہیں سیاسی پارٹی ہیں حکومت ابب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ہیں تین بڑے سٹیک ہولڈرز اب جو سیکیورٹی کا اس میں عمل ہے اس میں لیٹس کام ٹو دی فیکٹس کیونکہ فیکٹس جونسے ہیں وہ آہ ذہن کے اوپر سے یہ جو آہ کنفیوزن ہے اس کو دور کرنے میں مدد کریں گے فیکٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جونسا ہے وہ یہ تین کرتا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے کے لیے کیا سیکیورٹی کی رکوارمنٹ ہے اس کو کتنی پولیس چاہیے اس کو سیولان فورسز کتنی چاہیے اس کو فوج کتنی چاہیے کس رول میں چاہیے فرس ٹیئر میں سیکنڈ ٹیئر میں تھرڈ ٹیئر میں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا تین کرتا ہے اب وہ جو ضرورت اس نے جب تین کر لیا تو اس میں سے جو فوج کا انصر ہے اس پر وزارت دفاع جونسی ہے وہ مجموعی سیکیورٹی صورتحال کو ریکوارمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی اندرونی اور داخلی صورتحال کو رکھتے ہوئے فوج کی امپلائمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ٹروپس کی اویلیبیلٹی دیتی ہے اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں کہ یہ ریکوارمنٹ ہے یہ اویلیبیلٹی ہے جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ آئین کے آرٹیکل ٹو فور فائیو کے مطابق مجاز ہے کہ فوج کی امپلائمنٹ کریں دس اس دی فیکٹ دس اس ہو ہمیشہ سے اور آئندہ بھی فوج کی امپلائمنٹ الیکشن ڈیوٹیز یا این ایڈ اف سیول ہمیشہ سے ہوتی ہے اور ہوتی رہی گی اس میں کوئی یعنی اس کے علاوہ جو باتچیت ہے وہ ساری مبالگہ آرائی پر ہے وہ ذہنی اختراب رہے دوسرا آپ نے باتچیت کی کیا سوال تھا آپ پر اچھا دیکھیں میں نے میں نے آپ کو میں نے آپ کو یہ عرض کیا نا کہ فوج کا موقف اس پہ ہم نے جو پندرہ مئی کو ہماری جو سپیشل کور کمانڈرز کانفرنس کا لامیہ اس میں ہم نے یہ واضح کیا کہ ہم سیاسی استحقام کے لیے عوام کے اعتماد کے لیے موشی استحقام کے لیے اور جو جمہوری جونسی ہیں قدریں ان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں واپس میں قومی اتفاق کے رائے پر کریں جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے سو اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں وہ اس کے مطابق کسی اور رستے سے چلنا چاہ رہے ہیں وہ اس کے اپنے کوئی اگراز و مقاصد ہیں وجوہات ہیں اور وہ ہم آپ کو پہلے میں نے آج کیا کہ فوج کے بارے میں ابھام پیدا کرنا فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا لوگوں کے بارے میں کنفیجن پیدا کرنا that is one of the objectives before i close جو یہ پوائنٹ آپ کا آرہا تھا بار بار آرہا ہے restraint کا اور اس پہ میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا دیکھیں جب کسی چیز کو آپ نے روکنا ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے کئی طریقے ہوتا ہے it is not necessary کہ جی یہ ضروری ہے کہ میں نے جو ان سے ایکسٹریم حد پہ ہی جا کے روکنا ہے جب ہم نے کہتے ہیں کہ دارہ جاتی انکوائریز ہوئیں اور اس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کوئی غیر ارادی غفلت یا کوئی کتہی یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا تو اس میں یہی جانچا گیا کہ یہ جو line cross ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو security breach ہوا ہے اس کو کس حد تک روکا جا سکتا تھا without going to that extreme mayor جو کہ وہ چاہتے تھے ضروری تو نہیں ہر چیز اس کا علاج یہی ہے کہ آپ نے جو ان سے ایکسٹریم میئر کرنا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کئی مقامات کے اوپر جہاں پہ ملوائی آئے شرپسند آئے وہاں پہ they were unable to breach the sanctity and security of the security installations لیکن جہاں پہ وہ breach ہوئی اس کو کیوں ہوئی اس حفلت کی نویت کیا تھی کس وجہ سے ہوئی اس کو جاننا ضروری تھا جس کی وجہ سے جونس ہے اور اس میں پھر ذمہ داران کا تیین کر کے جو سزائیں ہیں وہ میں نے آپ کو اجبتائی تینکیو ویری مچ جی بہت شکریہ ڈی جی آئی اس پی آئی